بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دو سو گزشتہ کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا کہ سوکھ بڑے منظم انداز میں ازاد خالستان تحریک کو لے کر چل رہے ہیں خاص طور پر عالمی پلیٹ فارم پر جس انداز سے وہ اپنا ازاد خالستان کا منصوبہ پیش کر رہے ہیں اس سے بھارت کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں نریندر مودی بڑی مارکیٹ ہونے کے ناتے جس طرح سے پوری دنیا کو بلیک مل کر رہا ہے اب کی بار اس کی ایک نہیں چل رہی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بی بی سی کی جانب سے اسے گجرات کا کساب قرار دیتے ہوئے جو دستاویزی فلم بنائی وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے جس کو برطانیہ میں دیگر ممالک میں روکنے کی اس نے حت الوسا کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہا لیکن اب عالمی سطح پر سکھوں کی جانب سے کرائے جانے والے ریفرینڈمز اور ان کے نتائج وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں اور اب امریکہ کا بھارت لڑلا بھی نہیں رہا اسی وجہ سے اب یوں لگ رہا ہے کہ ازاد خالستان تحریک اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے یعنی بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت ہو چکا ہے اور اس خاص طور پر پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نریندر مودی دوسری دفعہ الیکٹ ہوا ہے تو یہی مسئلہ کشمیر کو حل کرے گا کپتان کے ویون کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے سیز کو بھاپ لیا تھا کہ انتہا پسند مودی سرکار اپنے دوسرے دور حکومت کے اندر اقلیتوں پر اتنے زیادہ مظالم کرے گی کہ بھارت کے اندر اتنی زیادہ الہد کی پسند تحریکیں نہ صرف پیدا ہو جائیں گی بلکہ وہ اتنی شدت سے ابریں گی کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس میں ازاد خالستان بھی بنے گا اور ازاد کشمیر بھی دوزو سکھ قوم بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے ازاد سکھ ملک بنانے کی تحریک پر طویل عرصے سے جدو جہد کر رہی ہے جب ہندو اور مسلمان الگ ریاست کے لیے جدو جہد کر رہے تھے تب سکھوں نے بھی اپنے حق خود ارادیت اور ازاد مملکت کے لیے آواز بلند کی تھی لیکن سکھ دشمنوں کے جھوٹے وعدے اور ساشیوں کا شکار ہو گئے اور بھارتی لیڈر جواہر لال نہروں نے سکھوں کو اپنے جال میں پھسایا ان کو یہ اعتماد دلائے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں لہٰذا سکھ برادری ازاد مملکت کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے بھارت ازاد ہوگا اسی روز سے سکھوں کو ان کے دیس میں مکمل طور پر ازادی حاصل ہوگی ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا اور وہ خود کو بطور ایک ازاد قوم تصور کر سکتے ہیں دوزو دشمن کی میٹھی زبان کا شکار انہوں نے جیسے انجانے میں اپنے جذبات پر دشمنوں کو خنجر گھوپنے کی اجازت دے دی اور پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری یہاں یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں مسلم سکھ اور ہندو نے اپنے اپنے طریقے سے سر توڑ کوششیں کی لیکن ازادی کے بعد بھارت سکھوں سے کیے گئے وعدوں سے مکر گیا اور جب بھارت اپنے وعدوں سے مکر گیا تب سکھ برادری میں غم و غصے کی لہر دوڑی اور انہوں نے بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کرنے کے لیے ازاد سکھ ملک بنانے کی تحریک کی جدوجہد شروع کر دی دوستو ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک مدد سے ظلم و جبر کا شکار ہونے والی یہ سکھ قوم در حقیقت ایک امن پسند قوم ہے کیونکہ سکھ ہونے کی شرائط میں ایک شرط ظلم سے باز رہنا اور نیک لوگوں کی عزت کرنا ہے ماضی میں خالستان تحریک کے حوالے سے ہونے والے بارہ سالہ طویل پرتشدد واقعات میں ہزاروں بے گناہ افراد جان کی بازی ہارے جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بھارت کی خوفی ایجنسی خالستان کے سرگرم کارکنان پر اپنی نظریں جمعے ہوئے ہیں بے شمار سرگرم کارکنان غائب ہو چکے ہیں اور خوفی ایجنسی راہ انہیں ورگلانے ان کی مقصد سے توجہ ہٹانے اور ان پر تشدد کر کے انہیں بلیک میل کرنے کا کام کر رہی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غائب ہونے والے کئی بے گناہوں کو موت کی نیل سلا دیا گیا ہو دوستو بھارت کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر مظلوموں کے جذبہ حریت کو کم نہیں کر سکتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 26 جنوری کو ایک واقعہ منظر یہاں پر آیا کہ اس روز سکھ کسانوں نے انتہائی ہمت اور دیلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف دشمن کو للکارہ بلکہ دیلی کے لال قلعے پر چڑھ کر بھارتی پرچم اتار پھینکا اور اس کی جگہ اپنا خالصا پرچم لہرا دیا اور دوستو اس دن کے بعد سے ازاد خالستان تحریک یک کا یک بہت زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو گئے اور دوستو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر سکھوں نے اپنے حق کے لیے یعنی ازاد ریاست کے لیے آواز بلند کی اور آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے یوں لگ رہا ہے کہ اب خالصتان ازاد ہونا زیادہ دور نہیں ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خالصتان تحریک کے حامیوں کی طرف سے برسبین میں بھارتی کونسر خانے پر خالصتانی پرچم لہرا دیا گیا اور ترنگے کو اتار دیا گیا بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اہم دورہ آسٹریلیا کے بعد پیش آئے اس واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے وائرل ویڈیو میں جی ٹونٹی ممالک کے وزراء خارجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارت میں بیوہ کالونی کا دورہ کرے بیوہ کالونی میں ایسی سینکڑوں خواتین کیامپذیر ہیں جنہیں اندرہ گانتی کے قتل کے بعد انتہا پسند ہندووں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا دوستو واضح کے نئے دہلی میں جی ٹونٹی وزراء کا اجناس آئندہ ماہ مارچ میں شروع ہونے والا ہے جس کے لیے عالمی سطح پر سکھوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے دوستو اب سکھوں کے آواز کو دبانے کے لیے باہر کے ممالک میں تو ان کی نہیں چل رہی ہاں البتہ بھارت کے اندر خالستان تحریک کے حامیوں کو تہہ تیک کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے قتل ہونے والے بھارتی پنجاب کے معروف گلوکار صدو موسے والا کو نظر انداز جائے تو وہ مظلوم کی آواز تھے انہوں نے اپنے گانوں کے ذریعے سکھوں کے دلوں میں خالستان کی تحریک اپنے حق اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کے جذبے کو بیدار کیا انہوں نے کئی بار دشمن کو للکارا صدو موسے والا پنجاب کو اپنی دھرتی سمجھتے تھے جس کا اندازہ ان کے گانوں سے لگایا جا سکتا ہے انہیں اپنی دھرتی ماں سے کس قدر محبت تھی موسے والا کیسے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے سریعام دشمن کو للکارتے تھے اور دنیا بھر میں دشمن کے جالی پراپوگنڈے کو بینکاب کر کے ان کو اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے وہ دشمن کے لیے ناقابل برداشت تھا اور یہی وجہ ان کی موت کا باعث بنی سدو موسے والا کو قتل کرنے سے ایک روز قبلی ریاستی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی ہٹا دی گئی تھی سدو موسے والا کے یوٹیوب اکاؤنٹ پر ریلیز ہوا اور اس گانے کو صرف تین روز میں ہی تین کروڑ سے زائد لوگوں نے سنا بھارت میس پر پابندی آئیت ہونے کے باوجود دنیا بھر میس گانے کے خوب چرچیں جو اس بات کی علامت ہے کہ بھارت اب خالستان تحریک کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا جلد یا بدیر سکھ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور برسبین کے اندر جو سکھوں نے پیغام جی ٹونٹی ممالک کو دیا ہے تو حالیت دنوں میں بھارت کے اندر بھی ازاد خالستانی تحریک کے حامیوں کی جانب سے جی ٹونٹی اجلاس کے موقع پر بھارت کے اندر آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عالمی پلیٹفارم پر سکھوں کو کافی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اور ان کی جانب سے بڑے منظم طریقے سے اپنی مہم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوزو بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار نے اپنے ملک کے اندر جو اقلیتوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائی ہے اب اس کی فصل کٹنے کا وقت آ چکا ہے جس طرح سے وہ اپنے اردگیر کے ممالک کے اندر شرارت بازی کر کے دیشت گردی کو فروغ دے رہا ہے یہ دنیا میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور اب اپنے ملک کے اندر ہی اس کے آگ لگ چکی ہے اب دیکھے گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے یہ اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے جس کی پاکستان کی جانب سے متعدد مرتبہ عالمی پلیٹ فارمز پر وانگ بھی جاری کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کا الزام پاکستان پر آج کر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس